دس بجے کے قریب میں گھر میں ہی بیٹھا ہوا تھا تو باقی فیملی ممبرز بھی اور میرے پی ایسوز بھی ہم سارے گھر کے اندر تھے کوئی تقریب بنا کچھ پہلے تھوڑی سی کوئی آواز آئی کسی چیز پر گرنے کی اور اس کے بعد کھلے کوئی ایکسکلوجن ہوا سارے گھر کے اندر ہی بیٹھ گئے میں بھی اپنے گھر میں ہی مطلب میچے دیت گیا زمین پر باقی والوں نے بھی جو لڑکے تھے انہوں نے بھی پوزیسنے گرہ لے لی تو بڑا ایک مائٹی میچر کا ایکسکلوجن تھا جس کی آواز جو ہے وہ اللہ اگباہ کورے سرن پورٹ نے سنیا جہاں یہ بائٹھ ہو رہی ہے یہ فضل آباد کا مقام اور یہ میرا جار مطلب اندر کی دل کو دوڑتی سائٹ پر ہے اور کہاں میری گاڑی لگی اتنی گاڑی بھی ڈیمیجز ہی ہے اس کے نیچے ایک دلی تھی اس کو بھی اور باقی یہ جو سپرنٹ ہی گا رہا ہیں چھتوں پر اور اس طرف بھی ہیں تو ابھی یہ اصل تنین ہوا کہ کیا ہے یہ ایکسکلوجن کس نیچر کا تھا یا کیا سرکمسٹانسز تھے کس میں ہوا لیکن سلو اوپر والے کا شکر ہے کہ کوئی بندہ باہر نہیں تھا اس وقت ہم گھر کے اندر تھے کیونکہ میں گاؤں میں رہتا ہوں اور یہاں آٹھ ہوں پہ جو لوگ دنوں کی اندر ہی رہتے ہیں موصلی اتنا کلچر نہیں ہوتا کہ باہر بیٹھنا یا جانا ہے تو سیو ہوگے تو اللہ کا شکر ہے اس نے دس منٹ کی اندر ہی میری ایس ایس کی صاحب سے بات ہوئی ڈی ایس کی صاحب سے سی او صاحب سے سولہ آر آر کے اس کے بعد اس اچو صاحب سے اور انہوں نے مجھے اشور کیا کہ ہم دس منٹ کی اندر آ رہے ہیں اور مجھے لگتا کہ وہ نو منٹ کی اندر آ دیا جز جز جگہ بھی پھر وہ پورا ویڈیا انہوں نے دیکھا اندر بھی انہوں نے دیکھا اور تقریباً کوئی رات کو تین چار بجے ہم فارغ مدد وہ فارغ ہوئے اور پھر کچھ نفر یہاں رہی اور کچھ چلی گئی تو یہ بڑا ایک انفارسنیٹ ہے کہ اس طرح سے ایک اگر کوئی بھی ایکسپوجن ہے یہ آئی ہے اور پرسنل مطلب ان پرسنل گھر کے اندر تو مجھے لگتا نہیں کہ جوری پونچ میں اس سے پہلے اس طرح کا گشت ہوا ہے یا کوئی سیاسی لیڈر کے ساتھ کسی کے جس طرح ہم بھی آپ پالیٹکس میں ہیں تو پھر میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ جو ہے بچاؤ ہو گیا